وات اکرکٹ وات اکرکٹ اس ایشیز کے وجہ سے ٹیسٹ کرے کر آباد ہے مجھے کہوں گا پہترین اور آسٹینڈنگ کرکٹ دیکھنے کو ملی دونوں ٹیمز کے جانب سے ایشیز کا پہلا ٹیسٹ مائچ تھا جو پورے پانچ دنوں آخری منٹ تک جو تھا وہ ایسے تک ابھی انگلنڈ کی طرف کبھی اور اسٹیلیا کی طرف کبھی انگلنڈ کی طرف ہے لیکن آخر کار اسٹیلیا نے جیت اپنے گھر لے آئے اور کمال کی فتح حاصل کی آؤٹسٹینڈنگ بولنگ پیٹ کامننز کو پانچ دیکھنے سے اور بعد میں میچ ویننگ پیٹ کامننز کے جانب سے میچ پر تھوڑی سی بات کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑی سمری بتاتا چلو میچ سی کہ انگلنڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے تین سو ترانویں تری نائنٹی تری رنز بنائے اور بریب دیسیان بینٹ سٹوکہ کے انہوں نے ڈگلیر کیا پہلی ایننگ کو جوڑ بن گیا کہ جی کہ سیکنڈ ایننگ میں جان پڑ گئی انگلنڈ نے سیکنڈ ایننگ میں ایٹی سکس رن جوڑ دیئے اور تمام کلاری آؤٹ کیا آسٹریلیا نے ان کے ایک اچھا اٹاکرا تھا جو بولنگ اور بیٹنگ دیکھنے کو ملا آپ کو بتاتے چلیں کہ آسٹریلیا میچ تو جیت گئی لیکن اس میچ کے بارے میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ کہ انگلنڈ کے ٹیکٹکس یہ تھے کہ انگلنڈ نے پہلی ایننگ میں نیا بول کروایا سٹورٹ پروڈ اور پروپنسن سے بڑا اچھا دونوں نے نیا بول کو جوز کیا اور اچھا جوٹلائز کیا اور کورڈنٹ کو دا فیل بول کی لیکن شیکنی ایننگ میں انگلنڈ نے کے پلان جی تھا انہوں نے جیمی انڈرسن نے اولڈیس اور سیرن موسٹ پرو کے ساتھ بول کروایا اور ساتھ ان کے سٹورٹ پروڈ نے نیا بول شیئر کیا یہ جو چیز تھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہا تھا جو انگلنڈ نے اپنا پلان لے کے آئے اور دوسری جانب آسیلیا نے دونوں ہی بار ہیزل بوڈ اور پیٹ کمیس نے خود جو گفتان تھے انہوں نے نیا بول شیئر کیا دونوں ہی ایننگ میں بڑی اچھی ٹیمز کی پرفارمنس دیکھنے کو ملی اسمان خاجہ نے ون فورٹی سے اباب رنس کیے پہلی ایننگ میں اور انگلنڈ کے طرف سے جو روٹ نے سیچری سکور کی سیکنڈنگ میں ایک بار پھر جو روٹ نے فورٹی سکس کیا بینٹ سٹوٹ نے فورٹی تھری رنس کیے ہیری نے فورٹی سکس رنس کیے اور اسمان خاجہ نے ایک بار پھٹ سیکنڈنگ میں اپنی کریم آسٹیلیا کے لیے سکٹی سے اباب رنس کیے کمال کے سکٹی فائیو رنس کیے اسمان خاجہ نے ایک اینڈ سمالے رکھا دوسری اینڈ سے وٹنگ گر رہی تھی بار 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 آسٹیلیا کو لیکن اسٹیلیا ہے کرتان بیٹا کامنز فکریس بے بہتر رنس چاہیے تھے لیکن اس کے بعد آنے والے ہر پلئر نے انہوں کا ساتھ دیا اور کمال کا پرفیشنل نوی شو کیا دوسری ان پر نیrandل لائن نے جو ڈٹے رہے اپنے سینے پر بال کاتے رہے چھوڑتے رہے ہلمٹ پر کاتے رہے لیکن انہوں نے اپنے گرکٹ تھروڑ نہیں کیا اور پورا پورا ساتھ دیا اپنے کرتان پیٹ کامنز کا اور کرتان کے ساتھ اپنے ٹیم آسٹیلیا کا بھی انہوں نے ایک میسیج دیا پوری دنیا میں کہ یہ ایسی سیہ جو ٹیسٹ کرکٹ کہ یہ ایشی سیہ جو ٹیسٹ کرکٹ کو آباد کرے رکھی ہے اور اس ٹیسٹ کرکٹ پی کی وجہ سے کرکٹر خوبصورتی ہے ریڈ بول ہو جو سیم بھی ہوتا ہے سوئنگ بھی ہوتا ہے بریک بھی ہوتا ہے باؤنس بھی ہوتا ہے اور وائیڈ کرکٹ میں یہ ٹیسٹ میچ کھیلا جاتا ہے وائیڈ کرکٹ کٹ میں اور یہی خوبصورتی ہے ٹیسٹ میچ کی اور جہاں پہ میں کہوں گا انگلین نے بہت اچھی فائٹ کی کوئی شک نہیں بینٹ سٹوز کے تمام ڈیسین بہترین تھے بیٹنگ میں بالنگ میں بیٹنگ آرڈر میں فیل پلیسنگ لیکن آسٹیلیا نے یہ میسیج دیا کہ اور انہوں نے یہ بھی چیز ہو کی کہ جناب پوری دنیا کو انہوں نے میسیج دیا ہے کہ جناب بولرز کو بھی بیٹنگ کروائی جائے ویگر کیپرز کو بھی لمبی لمبی بیٹنگ کروائی جائے نیور نو کون آپ کو کس ٹیم پر ساتھ دے دے ایل نیتر لائن دو دو گھنٹے نیٹس کرتے ہیں پیٹ کمین سے ایک سے زیادہ گھنٹہ اپنی بیٹنگ کو روز دیتے ہیں یہ وجہ ہے کہ وہ کروشل مومنٹ میں اور ڈیفکل سچویشن میں اپنے ٹیم کو ٹیل ہمیشہ آسٹیلیا کی اپنی ٹیم کو بھمر سے نکال دی ہے اور آج پھر انہوں نے یہ میچ ایشیز کا پہلا میچ پانچ میچ ہوتے ہیں ایشیز کے پہلا میچ انہوں نے کیا خوبصورت ٹیل اینڈ نے پرفارم کیا بے بس تھے رابنسن، وینڈ سٹوکس، جو روٹ ٹوٹ براڈ، جیمی اینڈرز تمام کے تمام بولرز ہلپ لیس تھے کہ وہ ان ٹیل اینڈر کو کیسے بول کریں کیونکہ ان کے سامنے ریل پروز کل رہے تھے وری ویلڈن آسٹیلیا اور وری ویلڈن انگلینڈ ایز ویل کیونکہ انگلینڈ اور وری ویلڈن کراؤن کنکہ کراؤن میں کیا ریسپیکٹ شو کی دونوں ٹیمز کے لیے کمال کی کرکٹ کمال کی ریسپیکٹ اور کمال کا ایٹموسفیر کرکٹک ایٹموسفیر سمر ایٹموسفیر انگلینڈ میں اس حقق دیکھا گیا اور میں کہوں گا وری ویلڈن بہت تین اچھا غاز تیشز کا اور یقیناً مزید چار ٹیسٹ میچ ہے اسی طرح کانٹے دار کرکٹ دیکھ رہے کو ملے گی اور پوری دنیا ان سے سبق سیکھے گی کہ ٹیسٹ کرکٹ ہی خوبصورتی ہے اور ٹیسٹ کرکٹ بھی فائٹنگ سپیٹ سے کھلی جاتی ہے اور ڈیکلیئر کرنے کے لیے شیئر کا جگرہ چاہیے آپ کو پروفیشنلزم چاہیے جو بینٹ سٹوک نے شیئر کیا جو بینٹ سٹوک نے شو کیا اور پیٹ کمی نے شو کیا کہ فاس پولر پہ بھی اگر کام کیا جائے تو وہ بھی کام اور کمپوز ہوتے ہیں ضرور نہیں کہ فاس پولر اگریسی بھی ہو اور اس کو پانسٹر یورکرز ہی کرنے آتے ہوں اس نے بیٹنگ میں بھی کپتانی میں بھی کام نیز شو کی اور اس نے ایک خوبصورتی خوبصورت شخصیت کے طور پہ ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں اور پہلے میں نے فتح اصیل کی ویری ویلن بوٹ اپ ٹیمز اور کمال کا سٹارٹ ایشیز کا اور آج میں کہوں گا پروپر کرکٹ کی جیت ہوئی اور اسٹالیا نے شو کیا وہیے ریال ہیروز وہیے ریال پروفیشنل کے کام پر کرکٹ ویلن